اور دوسری چیز جو روحانی امراض کا سبب ہے گمان گمان کرنا چھوڑ دیجئے جی ہاں آج کل جو بیماری آ رہی ہیں لوگوں کیوں وہ گمان کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے تھوڑی سی خاصی ہوئی ایسا ہوا مجھے کرونا ہو گیا مجھے بیماری ہو گئی ہے مجھے گلہ دکھ رہا ہے مجھے پھیپڑا دکھ رہا ہے لیجئے ایسا وہ گمان کرنا شروع کر دیتا ہے جاتی ہے جی ہاں کچھ بھی ہوا تھوڑے سی بدل میں درد آئے ہڈیوں میں درد آگئی انسان گمان کرنا شروع کر دیتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اوپر ہوا کا سر ہو گیا آج کل ہمارے سماج میں ہی ہو رہا ہے کسی کو سر میں درد ہے تو بس گمان شروع میرے اوپر جنات قابض ہو گیا کسی کو پاں میں درد ہے تو بس شروع کسی کو پیٹ میں درد ہوا تو بس شروع میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے یہ گمان کرنا چھوڑ دو کیوں؟ جیسا گمان کریں گے ویسائی ہوگا ہمارے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مسند احمد کی روایت ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا انا عند ظن عبدی بھی کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق کام کرتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ ایک مسلمان جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا آج کا مسلمان اسی کے اندر حلاق برباد ہو رہا گمان کر رہا ہے میں بیمار ہو گیا میں بیمار ہو گیا مجھے جادو کر دیا مجھے جادو کر دیا اسی میں اس کی راتے بھی ہو رہی ہے اسی میں اس کا صبح بھی ہو رہا ہے اسی میں اس کی شام بھی ہو رہی ہے لہٰذا بیمار پڑ جا رہا ہے سن لیجئے حدیث ہمیشہ یاد رکھ لیجئے جیسا اللہ کے بارے میں ایک انسان سوچتا ہے ویسائی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا کہنا ہے اگر ایک انسان میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اللہ کا پیغام ہے کہ اگر ایک انسان میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسائی ہوتا ہے شیطان ویسائی اس کے ساتھ کراتا رہتا ہے تو اپنے ذہن و دماغ سے گمان کو نکال دیجئے میرے دوستو